عوامی نیوز کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید تازہ ترین خبروں کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر کراچی میں پولیس حکام کے دعویوں کے برعکس مسلح ڈکیتوں کی جانب سے معصومونے حد شہریوں کو قتل اور زخمی کرنے کی واقعات کا سلسلہ جاری ہے بلوچ کالنی کے قریب دن دہاڑے موٹر سائیکل سوار نامعلوم مسلح ڈکیتوں کی فائرنگ سے ایک شخص جابہک اور دوسرا شدید زخمی ہو گیا جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں مقتول کی شناخ چتیس سالہ آمیر اور زخمی کی شناخ ترتیس سالہ محمد ممتاز کے نام سے کی گئی پولیس کے مطابق واقعہ موٹر سائیکل چیننے کے دوران پیش آیا ہے مسلح ڈکیتوں نے اس لحے کے زور پر مقتول آمیر سے اس کی نئی موٹر سائیکل چیننے کی کوشش کی تو آمیر نے مضامت کرتے ہوئے ایک ڈکیت کو پکڑنے کی کوشش کی جس پر مسلح ڈکیتوں نے قریب سے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں آمیر آنکھ اور سینے پر دو گولیاں لگنے سے موقع پر جابہک ہو گیا رواسال مسلح ڈکیتوں کے ہاتھوں جابہک شہریوں کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے